جو امامت میں نام آئے ہیں جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں جو امامت میں نام آئے ہیں دیکھئے چونکہ میں ترنمس نہیں پڑھتا نظامت کرتا ہوں لیکن ابات چونکہ فرمائش ہو گئی ہے لائق احترام آئے ہیں ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا جس میں بارا امام آئے ہیں جس میں بارا امام آئے ہیں ایک سلوات برادے محمد والے محمد اور چار مصرہ بس شہزادی فاطمہ کے حالے سمالی صاحب دیکھیں آپ بی بی فاطمہ ضرور آتی ہیں کیوں کہ ان کو غرض نہیں ہے امیر و غریب سے ان کو غرض نہیں ہے امیر و غریب سے مجلس کسی کے گھر بھی ہو آتی ہیں فاطمہ دنیا کے آسو جب بیتے ہیں زمین پہ گرتے ہیں کسی دری جا خوش نصیب ہیں عشق غم حسین گرتے ہیں آنکھ سے تو اٹھاتی ہیں فاطمہ آئیے حضرات بس میں دو قطعی زہمت تھی آپ حضرات کے لیے آئیے یہیں سمیں ڈاکٹر رزر قائمی صاحب کا واضح دینے جا رہا مولی صاحب دیکھیں آپ کہ کبھی کبھی شاعری زاویوں میں کی جاتی ہے اشاروں میں کی جاتی ہے کناہوں میں کی جاتی ہے کبھی کبھی محاورات تشبیحات استعارے سے کی جاتی ہیں مگر ایک شاعری ہے جو صرف اور صرف ایک لفظ سے کی جاتی زائد بھائی کونسا لفظ سما فرمائے مرہوم مولی صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا ایک لفظ کی شاعری بس اگلا شاعر ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا انشاءاللہ بھی بولیں گے آپ ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا ارے اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا محترم جنابِ شویب جعفر المعروف فخری میرٹی صاحب کہتے ہیں کچھ نہ کچھ یقین کچھ نہ کچھ کانفیڈنس کچھ نہ کچھ بھروسہ کچھ نہ کچھ اعتماد ہوتا ہے جب کوئی انسان مجلس کا اشتہار لگواتا ہے یا مجلس کا کوشش کرتا ہے مجلس کرنے کی کیا کوشش ہوتی ہے یا کیا یقین ہوتا ہے سمات فرمائے وہ کہتے ہیں کہ جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار میرے حصے میں بھی زہرہ کی دعا آ جائے گی جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار میرے حصے میں بھی زہرہ کی دعا آ جائے گی فرش مجلس کا بچھا کر مطمئن بیٹھا ہوں میں فرش مجلس کا بچھا کر مطمئن بیٹھا ہوں میں کوئی آئے یا نہ آئے فاطمہ آ جائیں گی خرش مجلس کا بچھا کر مطمئن بیٹھا ہوں کوئی آئے یا نہ آئے فاطمہ آ جائیں گی کوئی آئے اور چار شیئر میں نے پوئی میں بہاودین پرک میں پڑھاتا فرمائش کر دی گئے لیکن برحال نہیں پڑھنا چاہتا دیکھئے کرونا کا دور ہے ہے نا اور جلال پرو میں میں نے کہا تھا یہ بات کہ ہے کرونا اسی بات نہیں ہے کچھ مرض ہے کچھ سیاست ہے لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں سب کی بات ہم اپنی بات یہ کر رہے ہیں کہ ہے کرونا مگر سب سے بڑی مدلل یہ بات یہ ہے کہ ہم کربلا کی بات چھوڑ دیں کربلا میں تو اس سال ایک کروڑ ترپن لاکھ آٹھ سو تین لوگ گئے مگر اس کے بعد کوئی ایک انسان بتا دے جو کرونا پازٹیویا متاثر ہوا ہو دوسری بات ہمارے گاؤں کے آپ دیکھیں جلال پور اترابجت جہاں بھی محرم ہوا سبھی نے ساتھ میں نظر مولانوش فرمائی کوئی ایک بتا دے کسی ایک کو ہوا ہو وجہ کیا ہے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا کوئی نہ کوئی تو فلسفہ ہوگا کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی کیا بات ہے چار مجھ سے سمع فرمائی جلال پور کی سرزمین سے کہا گیا کی آئیے سلوات پڑھنے محمد والے محمد کے غم شبیر کرونا سے دبانے وزید شان صاحب دیکھیں غم شبیر کرونا سے دبانے والے کتنے نادان ہیں شیعوں کو مٹانے والے غم شب دیکھیں وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے کون سی وجہ ہے جو ہمیں بچا رہی ہے آخر کیا بات ہے غم شبیر کرونا سے دبانے والے کتنے نادان ہیں شیعوں کو مٹانے والے تو غیب سے آتی ہے ابھی یہ صداے مولا ارہا ذکر شبیر کرو ہمیں بچانے والے غیب سے آتی ہے ابھی یہ صداے مولا غیب سے آتی ہے ابھی یہ صداے مولا ذکر شبیر کرو ہم ہے بچانے والے ذکر شبیر اور اسی کڑی میں دوسری بات فرمائی دوسری بات یہ ہے کہ جب کرونا کا دور چلا تو اپنے ہی لوگوں میں کچھ لوگوں نے جا کے کمپلین کی کہ صحابہ وہاں ملیس ہو رہی ہے بھائی خدا کے واسطے میں نے وہ بات کہی تھی آج بھی نیٹ پہ خدا کے واسطے ہر جگہ سیاست کرنا لیکن ملیس ماتم میں سیاست نہ کرنا کیوں ایک بات میں کرنے جار رہا ہوں باوفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا ہو جاؤ گے تم نے سوچا ہی نہیں تھا کیا سے کیا ہو جاؤ گے جو لوگ سیاست کر رہے ہیں باوفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا ہو جاؤ گے تم نے دیکھے میں ٹائم لینے کا دی نہیں مگر چونکہ فرمائش کر دی گئی تھی لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں باوفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا ہو جاؤ گے تم نے سوچا ہی نہیں تھا کیا سے کیا ہو جاؤ گے مت دکھاؤ فرش ماتم پر سیاست کے ہنر مد دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا ہو جاؤ گے مد دکھاؤ فرش ماتم پر سیاست کے ہنر ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا ہو جاؤ گے اب یہ الگ بات ہے کسی کا نام نہیں لیا پانی نہیں جائے گا جہاں نشیب ہوگا آئیے میں بڑی حدب اعترام سمال فرمائے کی جلال کوئی کی سرزمین سے مولانا زفر صاحب مصطفیٰ بادی مقیم حالہ گجرات فرماتے ہیں کہ اللہ سے کمال کا پانا کمال ہے اللہ سے کمال کا پانا کمال ہے پھر اس کمال کو بھی نبھانا کمال ہے مال ان کا ان کا لوڑ کے کھانا نہیں کمال مثل خدیجہ مال لٹانا کمال ہے اللہ سے کمال کا پانا کمال ہے پھر اس کمال کو بھی نبھانا کمال ہے مال ان کا ان کا لوڑ کے کھانا نہیں کمال مثل خدیجہ مال لٹانا کمال ہے حق فاطمہ کا چھین کے کھانا نہیں کمال خود فاقہ کر کے سب کو کھلانا کمال ہے اس رچہ دیکھیں زائد بھائی کی ہے حق فاطمہ کا چھین کے کھانا نہیں کمال خود فاقہ کر کے سب کو کھلانا کمال ہے راکٹ سے چاند تاروں پہ جانا نہیں کمال راکٹ سے چاند تاروں پہ جانا نہیں کمال تارے کو اپنے در پہ بلانا کمال ہے راکڑ سے چاند تاروں پہ جانا نہیں کمال تارے کو اپنے در پہ بلانا کمال ہے بازار سے مگا کے پنھانا نہیں کمال خلد بری سے لا کے پنھانا کمال ہے بازار سے مگا کے پنھانا نہیں کمال جنت سے خود مگا کے پنھانا کمال ہے گردن پہ تیر لگنے سے رونا نہیں کمال خود ہس کے ظالموں کو رولانا کمال ہے قرآن مسجدوں میں سنانا نہیں کمال نوکے سنا پہ جا کے سنانا کمال ہے جلتے مگا کی آگ بجھانا نہیں کمال شولوں سے کمام بچانا کمال ہے بے پردہ ہو کے کہتے ہیں نبی بی سیدہ کے حوالے سے کچھر آیا کہ پردے میں رہ کے پردہ بچانا نہیں کمال بے پردہ ہو کے پردہ بچانا کمال ہے آئیے میں اسی شیر کے ساتھ